بسم اللہ الرحمن الرحیم کونسی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے ایک شاعر کے لیے کتنی حساسیت درکار ہوتی ہے آج ہم نات مبارک جو شامل ہے کلاس نہم کی جماعت نہم کی جو شامل نساب نات ہے اس کی طرف ہم آئیں گے شاعر اس کے ہیں امیر مینائی اور کلاس نہم ہے اور اب نات مبارک آج کا عنوان ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں نات کی طرف آؤں میں نات کی طرف آؤں گا اور اس کی قررت آپ کے سامنے کروں گا تاکہ شعر پھڑنا اور شعر سمجھنا آپ کو آ جائے گی نات مبارک ہے صفحہ نمبر 103 ہے آپ کے پاس اگر کتابیں ہیں تو کتابیں کھول کے آپ ہمیں فالو کریں گے تو آپ کو پھر ہمارے لکچر کی سو فیصد سمجھ آئے گی انشاءاللہ و تعالیٰ سوئے طیبہ بن کے ہم ظاہر چلے شکر کی جاہے دن اپنے پھر چلے یا رسول اللہ جلدی آئیے لشکر اندوہ میں ہم گھر چلے نخل دل میں تھے گناہوں کے جو برگ حب حضرت کی ہوا سے گھر چلے کیا میسر ان کو ہوتی راہ راست چال پر کب آپ کی کافر چلے پھر رسائی کی رسا تقدیر نے پھر مدینے ہو کے ہم ظاہر چلے شوق دل نے کی دوبارہ رہبری آگے بھی ہو آئے تھے اب پھر چلے راہ حضرت میں میں اڑتا ہوں امیر اڑ کے کیا مجھ سے کوئی تائر چلے یہ تو نات کی قررت تھی اب آتے ہیں اس نات میں مرکبات بھی زیادہ ہیں اور مشکل الفاظ بھی زیادہ ہیں لیکن آپ کو گبرانا نہیں چاہیے مشکلات ہوتی ہی اس لیے ہے کہ بندہ ان پر قابو پانے کی کوشش کریں اور اس کوشش کو جدو جہود کہتے ہیں اس کو سٹرگل کہتے ہیں انگریزی میں دیکھیں سوئی طیبہ مدینہ منورہ کی طرف یا مدینہ شریف کی طرف ظاہر زیارت کرنے والے دیدار کرنے والے ہر وہ شخص ظاہر ہے جو وہاں جانا چاہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کی زیارت کرنا چاہتا ہے جا جگہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لشکر اندوہو غموں کے لشکر دکھوں کے لشکر مصیبتوں کے لشکر گھر چلے یہ بہت عام ہے گھر بلکل گھر کی طرح لکھا جاتا ہے عزیز طلبہ سمجھنے کی کوشش کریں اس میں توڑی سی نیبل کی بڑی کنفیوجن ہے اگر اس کے نیچے زیر نہ ہو تو پھر گھر اور اگر اس کے نیچے زیر ہو تو گھر جانا پھس جانا کھو جانا احمد علیم قاسمی کا شیر ہے گھر میں گھر میں گر جاؤں گا سہرہ میں بکھر جاؤں گا تو دیکھیں گھر اور گھر بلکل ایک ہی طرح اس کی املا ہے لیکن اس کی قردت میں زمین آسمان کا فرق ہے اس کو سبنجھنے کی کوشش کریں احمد علیم قاسمی نے کہا تھا تردر چھوڑ کے اب اور کہاں جاؤں گا گھر میں گر جاؤں گا سہرہ میں بکھر جاؤں گا تو دیکھیں گھر اور گر انہوں نے دونوں بلکل ساتھ استعمال کیے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں نخل دل دل کا درخت برگ پتے کو کہتے ہیں حب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار گر چلے دیکھیں گرنا اور اس گر چلے میں فرق ہے ٹھیک ہے جو پہلے میں نے وضاحت کی ہے گر چلے جڑ جانا درختوں کے پتے گر گئے درختوں کے پتے جڑ گئے میسر مل جانا راہ راست سیدھا رست سراط المستقیم جس کو کہا جاتا ہے چالو یہاں پہ قدم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے چالو ویسے چالو دوسرے کو پھانسنے کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے رسائی پہنچ کو کہتے ہیں اپروس کو کہتے ہیں کسی چیز تک پہنچنا رسا تقدیر اچھی قسمت رسا جو بلکل سیدھا جائے اس کو رسا کہتے ہیں شوق دل دل کا شوق ذوق رہبری رہنمائی آگے یعنی پہلے میں میں یہاں پہ میں سے یہاں مراد ہے شائر اپنے آپ کو میں کہتے ہیں دو دفعہ میں استعمال ہوتا ہے میں کے معنی بھی دو ہیں ایک میں استعمال ہوتا ہے یعنی میں اور آپ یعنی میں اور آپ وہ تو بلکل سیدھا ہے لیکن درمیان میں اس نے گفتگو کے درمیان میں راول پینڈی اور لاہور کے درمیان میں اس طرح کی چیز اب آتی ہے یعنی اس کتاب کے درمیان میں اس کتاب میں اس کتاب میں جو کچھ ہے اس کتاب کے اندر جو کچھ ہے تو میں اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کو سمجھے کی کوشش کریں تائر پرندے کو کہتے ہیں تائر تاہر پاک کو کہا جاتا ہے تاہر معمولی سی غلطی آپ کو تاہر کا وطلب ہے پاک تیکھیں اور تائر پرندے کو کہا جاتا ہے یہاں پہ تاہر کے معنی نہیں ہے لیکن بارحال آپ کو سمجھانے کے لیے یہ چیز آپ کے سامنے میں نے لکھتی ہے تاکہ آپ کو پورے معنی کی سمجھ آ جائے جب آپ کو معنی کی سمجھ بھی آ جائے گی جب آپ کو شیر کی قررت بھی آ جائے گی تو بلکل آدھی تشریح آپ کی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ پھر آپ کیلئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ طلبہ اور طالبات تفہیم عدب کے زیر احتمام ہم آپ کیلئے لا رہے ہیں نات مبارکی تشریح جو کلاس نہم کے نساب میں ہے اس کا پہلا شیر ہے سوئے تیبہ بن کے ہم ظاہر چلے شکر کی جاہے دن اپنے پھر چلے شاعر امیر مینائی اپنی قسمت کی خوشبختی کا ذکر کر رہے ہیں کہ مجھ سے دنیا میں اور سعادت مند انسان کوئی نہیں ہوگا کیونکہ جو رستہ مدینے کی طرف جاتا ہے میں دوبارہ اس رستے کا مسافر بن گیا ہوں جو لوگ مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس کی زیارت کرنے جا رہے تھے میں بھی اس قافلے میں شامل ہو گیا اور ان خوشقسمت لوگوں کا ساتھ مجھے میسر آیا سوئے تیبہ بن کے ہم ظاہر چلے اور شکر بھی ادا کر رہے ہیں دیکھیں ایک صحیح مسلمان کا شیوہ ہے کہ وہ شکر ادا کرے شکر آج کل لوگ ادا نہیں کرتے تو کہتے ہیں شکر کی جا ہے دن اپنے پھر چلے امیر مینائی مدینے جانے والے ان دنوں کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھ رہے ہیں کہ یہ دن میری زندگی کے خوشقسمت ترین دن ہے یہ دن میرے لیے سعادتیں لے کے آیا ہے یہ دن میرے لیے خوشبختیوں کے دن ثابت ہو گئے ہیں کس طرح خوشبختیوں کے دن ثابت ہو گئے ہیں کیونکہ میں ان لوگوں کے صفح میں شامل ہو کے مدینے کی طرف روانہ ہو گیا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے تھے اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی میں اس پہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ و دفع شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ان لوگوں میں سے چن لیا اللہ تعالیٰ نے ان تدھیر سارے لوگوں میں میرا بھی انتخاب کر لیا اور مجھے اس جہاز میں اور مجھے اس قافلے میں شامل کر دیا جو مدینے کی طرف جا رہا ہے تو یہ میرے لیے انتہائی خوشقسمتی کے دن ہے اس وجہ سے میں دن رات اپنے عظیم رب کا شکریہ آدھا کر رہا ہوں جس نے مجھے یہ زبردست اور خوشقسمتی والے دن دکھائے ہیں اور مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے دن پھر جانا قسمت ٹھیک ہو جانا میری قسمت پہلے خراب تھی کیونکہ بہت سے لوگ مدینے جا رہے تھے میرا ان میں سے نام نہیں آیا میرا ان میں سے نام نہ نکل سکا ان لوگوں میں میں شامل نہ ہو سکا لیکن اب اللہ تعالی نے مجھ پہ بہت بڑی مہربانی فرمائی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے ان لوگوں میں شامل کر دیا جو مدینے شریف کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی دوسرے لوگوں کی طرح میری یہ آنکھیں بھی میری یہ گنہگار آنکھیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبز گمبت والے روزے کا دیدار کر سکے ہیں دوسرے شرکی طرف آئیں گے جناب یا رسول اللہ جلدی آئیے لشکر اندوہ میں ہم گر چلے یا رسول اللہ جلدی آئیے اس میں امیر منائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہے ہیں کس لیے بلا رہے ہیں کیونکہ ہمیں دکھوں کے لشکروں نے چاروں طرف سے گھر لیا ہے دکھوں کے لشکر کیا ہے دکھوں کے لشکر یہ ہے کہ کہیں سے قادیانی ہم پہ حملے کر رہے ہیں کہیں سے لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے شرک ڈوڑ رہے ہیں کہیں پہ لوگ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں کہیں پہ لوگ ملاوٹ کر رہے ہیں کہیں پہ لوگ بھوکہ دہی میں ملوث ہیں کہیں پہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تو ایک مسئیبت تو نہیں ہے ایک ہوتا تو سی لیا ہوتا ایک ہوتا تو سی لیا ہوتا دل کے زخموں کا کچھ شمار نہیں اتنی زیادہ مسئیبتوں میں ہم گر چلے ہیں کہ ان تمام مسئیبتوں سے ایک ہی چیز ہمیں نجات دلا سکتی ہے اور وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وجہ سے شاعر مخاطب ہے کہ یا رسول اللہ جلدی آئیے ہماری زندگی عجیرن ہو گئی ہے ہم تباہی و بربادی کے دھانے کھڑے ہیں ہمیں ہر طرف سے یہود و نہود نونچ رہے ہیں ہمیں ہر طرف سے کفار طرح طرح کی مسئیبتوں میں ڈال رہے ہیں اور کفار تو دین اسلام پہ حملے کر رہے ہیں ہمارے اپنے مسلمان بھائی بھی ہمارے اپنے مسلمان دوست بھی ہمارے اپنے مسلمان پڑوسی بھی ہمارے اپنے مسلمان دکاندار بھی ہمارا گوش نوچ رہے ہیں یہ انتہائی تکلیف دے صورتحال ہے کہ غیر تو غیر ہیں غیروں سے تو گلے نہیں کیا جاتے ہیں ہمارے اپنے ہمارے سر کے دشمن بن گئے ہیں بھائی بھائی کی خون کا پیاسہ ہے بہن بہن کی چغلی کھا رہی ہے مسلمان مسلمان کی عزتیں لوٹ رہا ہے مسلمان مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دے کے بغلے بجا رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں تو اس طرح کی صورتحال سے ہمیں نجات دلانے کے لیے یا رسول اللہ آپ جلدی آ جائیں تاکہ یہ تمام تاغوتی قوتیں تاکہ شیطان کے یہ تمام چیلے اپنی موت آپ مر جائیں اور آپ کی وجہ سے آپ کے حسنہ کی وجہ سے ہم دوبارہ دین اور اسلام کا جو صحیح چہرہ ہے وہ دیکھ سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت سے ہم مستفید ہو سکیں اس وجہ سے آپ کو جلدی آنا چاہیے کیونکہ اب وہ مکمل طور پر یہ تاغوتی لش کریں یہ غم و اندوہ کے لش کریں یہ مسئیبتیں ہماری جان لینے کے لیے تیار ہیں ہماری جان کے در پہ ہے اب آپ ہی ان مشکلات پہ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہوگا ورنہ ہمیں بچانے کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا ہمیں اپنے بچاؤں کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا اگلے شیر کی طرف آئیں گے جی نخل دل میں تھے گناہوں کے جو برگو حب حضرت کی ہوا سے گر چلے یہ نات غزل کی حیط میں ہے اس وجہ سے ایک ایک شیر کی تشریح کرتے ہوئے ہمیں وہ بات مدی نظر رکھنی چاہیے کہ ہر شیر میں جدہ جدہ خیال بیان کیا گیا ہے کہتے ہیں نخل دل میں تھے گناہوں کے جو برگو کہتے ہیں کہ میرے دل کا درخت جو تھا میرے دل میں ایک درخت اگا ہوا تھا اور اس پہ گناہوں کے اتنی زیادہ پھل اور پول آئے تھے کہ میں انتہائی پریشان تھا یعنی میرا دل مکمل طور پر گناہوں سے بھر چکا تھا میری سوچ اور میری فکر میں گناہ ہی گناہ تھے میری زندگی گناہ کا دوسرا نام بن گئی تھی لیکن کیا ہوا کیا ہوا وجہ کیا تھی مسلمان کا دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے یاد رکھیں جب آپ کے دل سے اللہ تعالیٰ کی یاد نکل جاتی ہے تو پھر شیطانی قوتیں حب دنیا حب دولت حب مال یہ تمام چیزیں انسان کے دل کے آئینے کو گدلہ کر دیتی ہے جب آپ سنت نبوی پر عمل کریں گے جب کوئی مسلمان سنت نبوی پر عمل کرتا ہے تو پھر اس کے دل کا آئینہ ساب ہوتا ہے دل ساب ہوتے رہا تو ہے آئینہ خانہ کیا مسلمان کا دل ساب ہوتا ہے لیکن اس میں یہ مال کی دولت یہ جہداد کی حوث روپے پیسے کی حوث کار کوٹی کی حوث بینک بیننس کی حوث یہ تمام چیزیں انسان کو اندہ کر دیتی ہیں اور پھر بھائی بھائی کے خون کا پیاسہ ہوتا ہے بھائی جہداد کیلئی اپنے دوسرے بھائی کا گلہ بے درے کارتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مسلمان کا خون اور مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے اب دیکھیں سارے مسلمان دوسرے مسلمانوں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں یہ انتہائی تکلیب دے صورتحال ہے لیکن شیر کی طرف آئیں گے اس میں شاعر امیر مینائی فرماتے ہیں نخل دل میں تے گناہوں کے جو برگو میرے دل میں گناہوں کا ایک پودا اگ آیا تھا جو بہت بڑا درخت بن گیا تھا اور اس درخت پی پھل اور پول آئے تھے اور اس کی بڑی بڑی شاختیں لیکن اس کا ایک علاج ہے اور وہ علاج کیا ہے کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بسا لی تو وہ تمام درخت کے پتے ایک ایک کر کے گر گئے اور اب میرا دل گناہوں سے مکمل طور پر پاک اور صاف ہو چکا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جہاں آتی ہے شیطانی قوتیں وہاں سے دم دبا کے بھاگ جاتی ہے اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنی محفلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے آبال رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درود بہت سی پریشانیوں کا علاج ہے لیکن کہاں ہیں درود پڑھنے والے کہاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ردب اللہ سان زبانیں کہاں ہیں وہ ہوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کیلئے ایک اللہ تعالیٰ کے زندہ بات کے نارے لگائے تب آپ کے دل سے تمام گناہوں کے برگو تمام گناہوں کے پتے تمام گناہوں کی شاخیں تمام گناہوں کے پھل نکل جائیں گے اگر آپ اپنے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بسا لیں گے دنیا کی تمام محبتیں ایک ایک کر کے آپ کے دل سے نکل جائیں گی کیونکہ دنیا کی تمام محبتیں شیطان کی محبتیں ہیں اور جو خالص اور مخلص ہے وہ عشق حقیقی ہے وہ ہے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اگلے شیطان کی طرف آئیں گے کیا کیا محسر ان کو ہوتی راہ راست چال پر کب آپ کی کافر چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی تبلیغ اسلام کے لئے وقف کی تھی اتر کر حرا سے سوئی قوم آیا اور ایک نسخہی کی میاں ساتھ لیا لیکن کفار مکہ کی بدقسمتی دیکھئے کہ وہ معاشرہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امیم کے لقب سے مشہور ہیں اتنے سچے تھے کہ زندگی بر جوٹ نہیں بولا اتنے امانت دار تھے کہ کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی تو ایک ایسا شخص دیکھ ایسے شخص کا میرے رب نے دخواب کیا دیکھیں اسی گئے گزرے معاشرے میں وہ کیسا شخص تھا ایسا شخص تھا کہ سارا عرب اس کی شرافت اور اس کی سچائی کی داد دے رہا ہے سارا عرب اس کے امانت دار ہونے کی گواہی دے رہا ہے لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میں پیغمبر ہوں اور اللہ ایکیر تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا جب آپ نے اس گھاٹی پہ چڑھ کے لوگوں کو ایک کٹا کیا قریش مکہ کو اور یہ کہا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ اس گھاٹی کے پیچھے اس پہاڑی کے پیچھے لشکر آ رہا ہے تو کیا آپ میری بات مان لیں گے سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں محمد ہم آپ کی بات ضرور مانیں گے کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا جب میرے پیغمبر نے یہ بات کی وہ شہور واقعہ ہے تو اس نے کہا آپ سب گواہ ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں ہاں ہم سب گواہ ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ لا الہ الا محمد و رسول اللہ پڑھ لیں اللہ کی توحید اور میری رسالت آپ پہ آپ ایمان لائیں ابو لہب اٹھا اور دوسرے لوگوں کو ساتھ ملایا کہ تم پہ لانت ہو اور اتنی بری باتیں ان کو سنائی اور برا بلا کہا اور سارا لشکر اور سارے لوگ وہاں سے چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ ایمان نہیں لائے اسی وجہ سے اس شیر میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کیا مویسر ہوتی ان کو راہ راستہ کس طرح وہ سیدھے راستے پہ چلتے اپنے بھٹکے ہوئے راستے سے سراط و نزینہ سے سراط و مستقیم کی طرف جاتے کیونکہ وہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال پہ نہیں چلے حضور نے جس چال کا کہا تھا کہ آپ میرے قدم سے قدم ملا کے میرے پیچھے پیچھے آئیں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا چھوڑ دیں خواتین کی حقوق کی حفاظت کریں نکاح کریں بطوں کو پوجھنا چھوڑ دیں جھوٹ بولنا چھوڑ دیں خیانت کرنا چھوڑ دیں دوسرے بھائی کے خون میں ہاتھ دوسرے بھائی کے خون سے ہاتھ نرنگیں یہ باتیں انہیں نہیں ملنے تو تباہی ابربادی ان کا مقدر بن گئی اور وہ حرف غلط کی طرح دنیا سے مک گئے کیا میسر ہوتی ان کو راہ راست انہیر میں نہیں کہتے ہیں کیسے میسر ہوتی اگر وہ آپ کی چال پہ چلتے تو تب ان کو راہ راست میسر ہوتی لیکن حضور کے رستے پہ ان لوگوں نے چلنے سے انکار کر دیا اس وجہ سے تاریخ میں آج وہ ابو لہب اور ان کے جتنے بھی ساتھی تھے وہ زلیل و خوار ہیں ابو جہل کو دیکھیں اور پھر دیکھیں دوسرے لوگ جو عدبہ اور شیبہ تھے اور جو حضرت علی کے مقابلے میں آئے تھے سب ایک ایک کر کے حرف غلط کی طرح مٹ گئے لیکن میرا پیغمبر عظیمتہ رہے آج بھی میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیار اور محبت کی علامت ہے اگلے شیر کی طرف آئیں گے جی پھر رسائی کی رسا تقدیر نے پھر مدینے ہو کے ہم ظاہر چلے پہلے بھی انہوں نے ظاہر سوئی طیب آبن کے ہم ظاہر چلے شیر کے پہلے مصرے میں نات کے پہلے مصرے میں بھی انہوں نے بات کی ہے اگلے شیر میں جو اب اس کی میں تشریح کر رہا ہوں شیر چوتے نمبر کا شیر ہے ایک دو تین چار پانچ پانچوںی نمبر کا شیر ہے پھر رسائی کی رسا تقدیر نے پھر مدینہ ہو کے ہم ظاہر چلے اس میں شاید نے پھر اپنی تقدیر کی بات کی ہے کہ میری تقدیر ادھر ادھر بٹک رہی تھی کیونکہ مجھے مدینہ جانے کا رستہ معلوم نہیں تھا اب میری تقدیروں بلکل سیدھی ہو گئی ہے میری تقدیر مجھ پر مہربان ہو گئی ہے کیوں کیوں مہربان ہو گئی ہے شاید تقدیر کی مہربانی کو کس واقعے سے منسلک کر رہے ہیں جوڑ رہے ہیں کیونکہ میری تقدیر نے مجھے مدینہ جانے والوں کا ہم سفر بنا دیا ہے پھر رسائی کی رسا تقدیر نے پھر کا لفظ اس وجہ سے استعمال کیا ہے جس طرح غالب نے کہا ہے پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہے سر زیر بار منت دربان کیے ہوئے دل پھر توافق اویم علامت کو جائے ہے پیندار کا سنم کا دویرہ کیے ہوئے یہ پھر کا لفظ بڑا منخیز ہے اس میں بھی پھر کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ امیر مینائی حج کرنے اور مدینہ شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس اور حضور سے ملاقات کرنے کیلئے گئے ہیں اب دوبارہ جو قافلہ جا رہا ہے اس کا ہم سفر بن گیا ہے تو کہتے ہیں پھر رسائی کی رسا تقدیر نے میری قسمت رسا ہو گئی رسا اور خطا ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہے کہتے ہیں پھر رسائی کی رسا تقدیر میں پھر مدینہ ہو کے ہم ظاہر چلے جو ہم ظاہرین تھے جن کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگ رہی تھی ہم سب پھر اکٹے ہو گئے اور ہم پھر روانہ ہو گئے میری تقدیر میں اللہ تعالی نے یہ لکھا تھا اس وجہ سے میں اللہ تعالی کا شکر گزار ہوں اور اپنی تقدیر سے اب مجھے کوئی گلا نہیں ہے کیونکہ یہی تقدیر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات کے لیے مدینہ جانے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے تسان شیر ہے پہلے جو شیر ہے اس کا ایک تسل صلاح کہہ لیں اگلے شیر کی طرف آئیں گے شوق دل نے کی دوبارہ رہ بری آگے بھی ہو آئے تھے اب پھر چلے اسی شیر میں بھی اسی طرف اشارہ آئے ہے کہ آگے بھی ہو آئے تھے یعنی It is my second time کیونکہ میں پہلی دفعہ بھی گیا تھا اور اب دوبارہ میری قسمت مہربان ہو گئی ہے اب پھر چلے دوبارہ ہم جا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے شوق دل نے کی دوبارہ رہ بری میرے دل کا جو شوق ہے وہ میرا رہ لما بن گیا دل کا شوق کیا ہے دل کا شوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے دل کا شوق حضور کے روزے پہ حاضری دینی ہے دل کا شوق اللہ تعالیٰ کے کعبہ کا دیدار کرنا ہے حج کرنا ہے صفہ اور مروع اور وہاں زمزم کا پانی پینا ہے اس کو کہتے ہیں شوق دل اگر دل کا شوق نہ ہو دیکھیں انسان کے دل میں پہلے خیال پیدا ہوتا ہے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور پھر یہ دل اور ذہن یہ پاؤں کو اس کی طرف لے جاتے ہیں یہ ہاتھوں کو اس کی طرف لے جاتے ہیں آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ آپ پانی پیئیں تو آپ کے ہاتھ جائیں گے اور وہاں پہ جو جام پڑا ہے وہاں پہ آپ پانی پینگے آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے آپ نماز پڑھنے جائیں آپ کے یہ پیر آپ کی یہ ٹانگیں بدن کے جتنے بھی آزاں ہیں یہ دل اور دماغ کے تابع ہیں یاد رکھیں تو اگر آپ کے دل میں کوئی نیک خیال پیدا ہوتا ہے تو آپ کے بدن کے جو آزاں ہیں وہ ان کی پیروی کریں گے وہ ان کی ہدایت کے مطابق جائیں گے اگر کوئی دل آپ کو غلط طرف اگر دل آپ کو کسی غلطی کی طرف لے جا رہا ہے کسی قباہت کی طرف لے جا رہا ہے تو آپ کی رانگیں اونسی طرف جائیں گے تو اس میں کہتے ہیں کہ شوق دل نے کی دوبارہ رہ بری میرے دل میں جو شوق تھا وہ میرے رستے کا رہنما بن گیا اور میں اس شوق کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا اور اس نے مجھے مدینہ شریف کو پہنچا دیا آگے بھی وہ آئے تھے اب پھر چلے میں پہلے بھی مدینہ گیا تھا اور اب دوبارہ مجھے مدینہ جانے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے آخری شیر کی طرف آئیں گے راہ حضرت میں میں اُلتا ہوں امیر اُڑ کے کیا مجھ سے کوئی تائر چلے دل کا شوق دیکھیں اپنی ٹانگوں کی بجائے امیر مینہ ہی کہتے ہیں کہ میں ایک پرندے سے بھی زیادہ تیز اُڑ رہا ہوں مدینہ کی طرف کیوں؟ کیونکہ اس کو کہتے ہیں شوق کی انتہا اس کو کہتے ہیں عشق رسول کی انتہا امیر مینہ ہی کہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی پرندہ بھی پرواز میں اور میری سپیٹ کا مقابلہ کوئی پرندہ بھی نہیں کر سکتا اتنی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ میں مدینہ کی طرف محوے سفر ہوں میرے دل و دماغ میں مدینہ جانے کی اتنی جلدی ہے کہ اگر کوئی پرندہ بھی میرے ساتھ اس طرح دور لگائے تو پرندہ دیکھیں سکرڈوں میں وہاں پہنچ سکتا ہے نا پرندہ تو الٹا ہے لیکن یہاں پہ امیر مینہ ہی کہتے ہیں کہ پرندے کو میں شکست دوں گا اس دور میں پرندہ بھی میرے عشق کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو میرے دل میں عشق رسول کا جذبہ ہے اور جو جذبہ مجھے مدینہ کی طرف دوڑتا ہوا لے جا رہا ہے اُڑتا ہوا لے جا رہا ہے تو اس رستے میں اس شوق میں کوئی پرندہ بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا شایر نے پرندے کی مثال کیوں دی ہے مثال اس لیے دی ہے کہ اپنے والہانہ پن کا اظہار کر رہے ہیں مدینہ کے جانان کے ساتھ اپنے عشق کا اظہار کر رہے ہیں کہ کس طرح میں وہاں جل سے جل پہنچنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں آنکھیں بند کر دوں اور میں اگلے لمحے مدینہ میں ہوں تو یہ والہانہ پن ہے اللہ کرے کہ آپ سب کو مجھ سمیت مدینہ کی زیارت نصیب ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم سلام کہیں مدینہ والے کو میرا سلام کہنا آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو امید ہے اس نات کی تشریح آپ کو پسند بھی آئی ہوگی آپ کو اس کی سمجھ بھی آئی ہوگی لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو پورے انہماک کے ساتھ کتاب کے ساتھ جو آپ کے پاس موجود ہے اس کے ساتھ آپ پھڑیں اس کو سمجھے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیہ پراہم کرنے اور دوسروں میں خیر کسیر بانٹنے کی حمد عطا فرمائیں آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے ہمارے تبہیمی اردو کو آپ نے پسند کیا اب آپ ہماری تبہیمی عدب کو پسند کریں اس کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ ہم سب ناتِ رسول مغبور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف سنیں اس کو محسوس کریں بلکہ اپنے آپ میں اصوہِ حسنہ پیدا کرنے کی کوشش کریں اور حضور کے نقش قدم پر چلیں یہ معاشرہ انشاءاللہ گلگلزار ہوگا معاشرے میں امن و سکون آپ لائیں گے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو موسیقی موسیقی موسیقی